ہمارے جذبات جوان ہو جاتے تھے اب وہ محفل سنجی ہو گئی بے مزا ہو گئی بدزائقہ ہو گئی کہاں بابا جی بیٹھے ہوتے ہیں میں خدا کی قسم روزانہ سجدے میں سر رکھ کے اپنے اسادزہ کے لیے دعائیں کرتا ہوں کیا خیال اللہ ہمیں ایسا بدلہ نہیں دے گا ہمارے شاگرد ایسا نہیں کریں گے ضرور کریں گے جب سے ہمارے محفلوں کی روحِ روا رونک جن کے بیٹھے ہوئے ہمیں تسلیعیں ہوتی ہیں قریباً چالیس سال پہلے کی بلکہ پنتالیس سال پہلے کی بعد بہت بڑی محفل تھی فیصل آباد میں بابا جی کے زیرِ صدارت تھی میں ہمیشہ سے بڑا نہیں تھا ہم پہ بھی کوئی وقت ہوتا تھا جب لوگ انتظار کیے کرتے تھے حضرت قاری صاحب کسی حاجت کے لیے اپنی مسنت سے اٹھ کے گئے میں نے سٹیک سیکٹری سے کہا میں نے اپنے استاد کو سبق سنانا ہے جب تک حضرت قاری صاحب نہیں آئیں گے میں تلاوہ شروع نہیں کروں ہمیشہ ہماری اصلاف فرمائے کرتے تھے دعا کے لیے اور برکت کے لیے کچھ تلاوت کے لیے میں دعویٰ دیتا ہوں مستاذ القرآن والمجومیدین فضیرت الشیخ قاری محمود احمد بلڈیمالوی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ ورآمد جناب قاری محمود الحسد بلڈیمالوی حفظ اللہ تعالیٰ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشا اتنے بڑے تو نہیں تھے اگر اسادزہ کے جانے سے اب جوان بھی نہیں رہے اللہ اللہ نے اس امت کی اگر عمریں کم رکھی ہیں تو انہیں عزازات بھی بڑے دی ہیں خموشی سے بڑے دی ہیں اب تو دن بدن عمریں بھی گھٹ رہی ہیں جو پہلے اندازیں ہوا کرتے تھے وہ ساٹھ سے اوپر تھے اور اب جو معمول ہے وہ چالیس سے شروع ہو جاتے ہیں مگر میرے رب نے بڑی کمال کی ہے جو ہمیں قرآن دیا ہے اس سے بڑا عزاز کسی اور امت کو نہیں عطا کیا فرمائے من جا بالحسنت فلہو عشر امثال ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ایک عمل کرو گی میں دس عملوں کا عجر دوں اللہ اللہ تمہاری عمر اگر پچاس سالیں تو دس سے ضرب دیں تو پانچ سو سال بنیں اللہ اللہ نوازے پانچ سوا پچاس کا دوسرے عمال بھی اسی طرح کبھی کبھی زندگی میں بیت اللہ کا چکر لگ جائے اللہ تو پھر ایک ایک کا لاکھ بھی بنیں اللہ اللہ تو اپنے معبوب کی امت کی بڑی قدر کرتا ہے اللہ 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 فرمائے گا حافظو دس سال بڑھا ہے قرآن بیس سال بڑھا ہے تیس سال بڑھا ہے اللہ نے کتنے شاگرد تیار کیے ہیں اور اس کے عمل تو دس گنا کر کے اس کو دوں اور اس کے شاگردوں کے سارے عمل بھی اس کے نیکیوں والے پڑڑے میں ڈالا ہے اللہ اللہ خدا کی قسم اپنے عملوں پہ کچھ اعتماد نہیں ہے یہ آپ جن کو ہم نے کچھ دیا کچھ سکھایا بس یہی ہمارا آسم ہے یہی ہماری نظر ہے اللہ آپ نے تو کچھ نہیں کیا یہ ہمارے پڑے ہوئے تو کچھ کر رہے ہیں اللہ تو یہ میرے نہائیت لائق فائد برخوردار قریبت السلام عزیزی حافظ اللہ جو یہ بہترین کام پتھر انجام دے رہے ہیں ہمیں ہمیں خوشی نہیں ہونی چاہیے ہمیں تسلیہ نہیں ہونی چاہیے اللہ وہ درجام سلفیہ میں قاری نبید الاسن کام کر رہا ہے وہ قاری عبدالعزاد سانی قاری عبدالرمان حامد قاری عبدالمنان زاہد قاری سلمان محمود بڑی مانبی کس کس کا نام لوں اللہ ہمارے چھوٹے موٹے عملوں کو قبول فرمائے ہمارے لئے ذریعہ نجات بنائے بڑے کتھن وقت آنے والے ہیں بڑے مشکل وقت آنے والے ہیں یا اللہ جی ہمارے اسادزہ کو میں خدا کی قسم روزانہ سجدے میں اسادزہ کے اپنے اسادزہ کے لئے دعائیں کرتا ہوں کیا خیال ہے اللہ ہمیں ایسا بدلہ نہیں دے گا ہمارے شاگرد ایسا نہیں کریں گے ضرور کریں گے جب سے ہمارے محفلوں کی روحِ روا رونک جن کے بیٹھے ہوئے ہمیں تسلیہ ہوتی ہیں ہمارے جذبات جوان ہو جاتے تھے اب وہ محفلیں سنتی ہو گئی بے مزا ہو گئی بے مزا ہو گئی بدزائقہ ہو گئی کہاں بابا جی بیٹھے ہوتے ہیں قریباً چالیس سال پہلے کی بلکہ پنتالیس سال پہلے کی بات بہت بڑی محفل تھی فیصل آباد میں بابا جی کے زیر صدارت تھی میں ہمیشہ سے بڑا نہیں تھا ہم پہ بھی کوئی وقت ہوتا تھا جب لوگ انتظار کیے کرتے تھے حضرت قاری صاحب کسی حاجت کے لیے اپنی مسنت سے اٹھ کے گئے میں نے سٹیک سیکٹری سے کہا میں نے اپنے استاد کو سبق سنانا ہے جب تک حضرت قاری صاحب نہیں آئیں گے میں تلاوت شروع نہیں کروں ہمیشہ ہماری اصلاح فرمایا کرتے تھے اور شاگردوں کو چاہیئے اپنے اسادزہ سے پوچھا کریں کہ استاد جی آپ ہمارا سنتے رہتے ہیں کوئی اصلاح فرما دیں بندہ جتنا بھی بڑا ہو جائے بڑوں سے بڑا ہونا مشکل ہی ہوتا ہے اللہ جس سے کام لے اللہ تعالی ہمارے اسادزہ کی ہمارے بڑوں کی حضرت شیخ قاری محمد ادریس رحمہ اللہ کی اسی طرح ہمارے بہت سارے اسادزہ شعبہ کتب میں ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے میں نے زیادہ حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑا ہے اس اعتبار سے قاری دریس صاحب ہمارے ہم استاد ہیں انہوں نے بھی والی صاحب سے راجو وال میں تفسیر پڑی تھی بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی دنیا سے سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں تین طرح سے وہ ہمیشہ زندہ ہی رہتے ہیں ایسا علم چھوڑا جس سے لوگ فیدہ اٹھا رہے ہیں ایسی اولاد چھوڑی جو ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور ایسی جگہ بنا دی جو ان کے لیے صدقہ جاری ہیں تو ہمارے اسادزہ ماشاءاللہ ان کی تینوں لینے ہی جاری ہیں تینوں اکانٹ ہی کھلے ہوئے ہیں ہماری طرف سے عجر عظیم سے نوازے ان کو عجر عظیم عطا فرمائے ان کی قبروں کا اللہ جنت کے بعد بنا تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تینوں کے لیے ہزارے طرف سے چاہتیں اللہ 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 انا صبر للماء صبر اللہ اللہ رجل اللہ ثم شطر مرض اللہ 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 علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اکبر 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 فایذا جایت صلاح اللہ اللہ ما شایت اللہ اللہ ما شایت اللہ 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 ما شایت اللہ ما شایت اللہ 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 لكل مرء منهم يومئذ شأن يومئذ شأن يومئذ اللہ اللہ و جوه يومئذ مسترد ضاحکت مستبسرد اللہ 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 موسیقی 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 رَبَّنَا وَلَا قُحَمِّلْنَا مَا لَا قَتَلَنَا بِهِ وَعَفُ عَنَّا وَاُنْفِلْنَا وَارْحَمْنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا اللَّهُمْ تَقْلَنَا أَنْتَ مَوْلَانَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ دعا فرما دے ہیں ہمارے آج سے ایک بہت معزز محمان جنابِ قاری سید نوروح حسن شاہ صاحب ان کو بھی تشریف لانا تھا اگر ابی قارس نے بتایا کہ ابید کو ایک سو چار بخار شدید محمان ہیں ان کے لئے بھی دعا فرما دے ہیں دعا کا منہ ہوتا ہے کسی سے کوئی چیز طلب کر کوئی چیز مانگے نہیں کوئی چیز لینے نہیں تو کیا خیال ہے جس سے بندہ مانگے اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے پھر مانگ بھی اس سے رہے ہیں جس کو پتا ہے یہ کس نیت سے مانگ رہا ہے اس کا اندر کیسے ہے اس کے دل کی قیفیت کیا ہے اس لئے میرے بھائیوں ہمان تنگوش ساری توجہوں اللہ عز و جل کی ذات کریمی کے لئے ذات پاک کے لئے پوری توجہوں اس طرح جس طرح وہ سامنے ہیں اور ہم اپنی ضرورتیں پوری کر مانگ رہے ہیں وہ عطا فرما رہا ہے اس طرح کی قیفیت بنایے انشاءاللہ اللہ ضرور ہی دعے قبول فرمائے یا رب لکا الحمد کما ینبغی لجلال وجہ کا وسلطان ایک دو بے اولاد ہیں جو انہیں مجھے خصوصی ہیں جو اولاد کے لئے بولا ان کے شادی کو آر سارا اور میری بیٹی اس کی پہلی بیٹی اس کے لئے بھی دعا فرمائے اللہ ناینہ جو بے اولاد میں یا رب لکا الحمد کما ینبغی لجلال وجہ کا وعظیم سلطان یا رب لکا الحمد حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فیه مبارکًا عليه کما یحب ربنا ویرزانا اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما باربت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید یا رحمان یا رحیم یا کریم ارحمہ لا حالنا ولا تنظر لا سوئے عمالنا اللہم بارحمہ لا حالنا ولا تنظر لا سوئے عمالنا یا اللہ اس وقت تو ہماری یہ مثال ہے کہ ایک سخی کچھ بانٹ رہا ہے اور عضابیں دے رہا ہے آو بھی آو بھی مجھ سے جو بھی لینا ہے لے لو مانگو میں عطا کروں گا جولی پھیلاؤ میں بھر دوں گا معافی مانگو میں دے دوں گا رزق مانگو میں دے دوں گا اولاد مانگو میں عطا کر دوں گا یا اللہ تنگا ندائیں لگا رہا ہے سوالی جمع ہو گئے ہیں یا اللہ ہم لینے والے بھی آگے ہم مانگنے والے بھی آگے تیری عطائیں یا اللہ تیری رحمتیں یا اللہ تیری رحمتیں تیری مرکتیں تیرے خضاندیں لینے والے آگے یا اللہ اللہ ہم مانگتیں ہم فقیر تیرے در کے غلام یا اللہ اپنے آقا سے اپنے سخی رحم سے اپنے رحمان و رحیم رحم سے اپنی مرادیں مانگنے کے لیے جمع ہے یا اللہ ہم سارے ہی ہم سارے ہی بڑے چھوٹے سارے ہی بڑے جوان سارے ہی اگر میری بہنیں بھی آئی ہیں وہ بھی یا اللہ سارے ہی تیرے در پہ آگے سنائے تُو یک بار کی سب کی سن لیتے ہیں یک بار کی سب کو عدابی کر دیتے ہیں اللہ پھر سننے باری دعائیں مختلف ہیں حاجتیں مختلف ہیں ضرورتیں مختلف ہیں دینے والا ہر چیز ایک مجلس میں عطا کر سکتا ہے اللہ جی میرے سو دے اللہ جی میرے سو دے اللہ جی حاجت رواہ مشکل کشاہ بگڑی بنانے والا ڈوبییں تارنے والا اولادیں دینے والا سہتیں دینے والا رزق دینے والا عزتیں دینے والا بادشاہی دینے والا یا اللہ ہمارے لیے ہمارے لیے جتنی بھی ہماری ضرورتیں ہیں یا اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے یہ وعدہ ہے تیری چوکٹ کو چھوڑ کے اور کہیں نہیں جاتے جب بھی مانگا یا اللہ آپ سے ہی مانگا ہے جب بھی مانگا یا اللہ آپ سے ہی مانگا ہے اس عقیدے سے مانگا ہے زہرہ جہان مل کے کچھ دے نہیں سکتا یا اللہ اگر تو روک لے کچھ دے نہیں سکتا تو دینے پہ آئے کو روک نہیں سکتا یا اللہ جن ساتھیوں نے دعا کے لئے کہا ہے اللہ ان کے پاس نیک اولاد نہیں ہے نرینہ اولاد نہیں ہے اللہ جی آپ کو تو اولاد کی ضرورت نہیں ہے یا اللہ ہم اولاد کے ضرورت ماند ہیں ہمارا دل لگتا ہے ہماری اولاد سے ہم اپنے بیٹوں کو کھلائیں اپنی بیٹیوں سے کھیل لیں ان کو سینے میں لٹائیں سینے کے اوپر یا اللہ ان سے دل لگائیں ان کو پالیں ان کو اپنے لئے صدقہ جاریہ بنایں یا اللہ عطا کر دیں یا اللہ وہ بھی کوئی درخت ہوتا ہے جس پہ بھلا لگے کاٹ کے یا اللہ اندر بنا لیتے ہیں فل دار پھول دار ابھی یا اللہ فل دار پھول دار ابھی بنا دیں یا اللہ میں دیکھ اولاد عطا فرد جن کے پاس اولاد ہے اس کو نیک بنا دیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے یا اللہ گریدنا اولاد یا اللہ کچھ بچیوں کے طالب بھی بیٹھے ہیں کوئی بچیوں کو چاہنے والے بھی بیٹھے ہیں اللہ ہماری نیک دلی مراد حاجت ضرورت پوری فرما دے اللہ ہماری نیک دلی حاجت مراد پوری فرما دے یا اللہ دیکھ لینا تیرا اعلان بھی ہے کہ میں اپنے در پہ آئے ہوئے کسی کو خالی نہیں موڑتا یا اللہ کسی کو خالی نہیں موڑتا آپ کا فرمان ہے میں اپنے در پہ آئے ہوئے کسی کو خالی موڑو تو مجھے شرم آتی یا اللہ ہی پھر دیکھ لے کوئی یا اللہ خاندے والا خاندی نہ جائے یا ہمیں بتا دیں تیرے پاس کون سی چیز نہیں ہے اور کسی سے مانگیں کس طرح مانگیں کس خون سے مانگیں ہمارا دادتہ ہمارا رب ہمارے پیدا کرنے والا خالق مالک راز زمین بنائی آسمان بنایا زوزیاں میں دے رہا ہے می برسا رہا ہے موسم کی تبدیلی کر رہا ہے سارا نظام کائنات چلا رہا ہے اللہ وہاں ہمارے جیسے یا اللہ تیرے ادنا سے ناتیز سے گلام بھی یا اللہ حاضر ہوئے ہیں اللہ ہمیں ہماری نیک خواہشات پوری فرما دے یا اللہ میری اپنی دادلی نیک خواہش تو یہی ہے یا اللہ میرا آخری سانس ہو تیرے دین کی خدمت ہو یا اللہ آخری تاہت تک یا اللہ قرآن السندت کے قادر بنا کے رکھنا اولاد کو صدقہ جاریہ بنانا شاگردوں کی صورت میں صدقہ جاریہ بنانا یا اللہ مسجد اور مدرسے کی صورت میں صدقہ جاریہ بنانا اللہ یہ جتنے ساتھ ہی پڑھنے کے لئے آئے ہیں میرے بیٹے اللہ سب کے سینوں کو قرآن کے لئے مخصوص فرمائے چلو لے یا اللہ پسند فرمائے قرآن و حدیث کی روشنی یا اللہ ان کے سینوں میں محفوظ فرمائے یا اللہ مارے لئے صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ میرے بیٹے عبدالسلام سے یہ میرے بیٹے سعید اللہ سے اور میں کس کس کا نام لوں یا اللہ سارے ہی یا اللہ جو یہ نسبت رکھتے ہیں ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ سب کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ سب زدین کا قابل لے یا اللہ سب کو ساری دیمتوں سے نواز میرے بیٹوں کو خوبصورت اور بہترین یا اللہ ان کو رعش نصیب فرما اور بہترین یا اللہ سو نصیب فرما یا اللہ زہین فتیم اور ہر قسم کی یا اللہ کمی کتائی سے یا اللہ عیم سے یا اللہ ساس ستری اولاد نصیب فرما جس سارے عزام کے پورے ہوئے یا اللہ یا اللہ یا اللہ موتاجی سے بچا یا اللہ رزیلی عمر سے بچا یا اللہ ارزل العمر سے بچا یا اللہ عزت والی زندگی عزت والی زندگی عزمت والی زندگی عزت والی موت عزمت والی موت نظیر پر وقت یا اللہ عزت والی زندگی عزبت والی زندگی عزبت والی موت عزبت والی موت شہادت کی موت بدینہ کی موت بدینہ کی موت شہادت کی موت یا اللہ تو آئے قبول فرمالے میرے سنے اللہ ہاں کر دے نا یا اللہ ہاں کر دے نا یا اللہ تو چلیئے دے دے یا اللہ کسی بڑے کے بعد جاتے ہیں کسی کام کے لیے وہ کہتا ہے کوئی فکر نہ کرو جی آپ کا کام ہو گیا اللہ کہ یا اللہ وہ کر رہی سکتا تو تو کر سکتے یا اللہ ذرا فرشتوں کو قواب آکے کہتے پیدے اس مجلس والے سب کی ساری دعائیں قبول کر یا اللہ ہمیں بالکل گناہوں سے ساپ ستھرا کر دے گناہوں سے ساپ ستھرا کر دے جس طرح نہانے والا میل کو ٹیل سے ساپ ستھرا ہو جاتا ہے نئے کپڑے پہن لیتے اللہ ہمیں بھی گناہوں سے ستھرا کر دے ساپ کر دے کشبودار کر دے ہمیں یا اللہ ساری علائش سے دور کر دے سارے گناہ معاف کر دے یا اللہ یا اللہ یہ بہر وہ ہے جس پہ جو بھی واگا جائے ملتا ہے ہم نے ہمیشہ سے سنائے تاجد کے وقت کی دعائیں مسترد نہیں ہوتی یہ بندے ہی ہیں یا اللہ ان کو بھی نیند آئی تھی ان کو بھی بھوک لگی تھی ان کو بھی آجتے ہیں انہوں نے سبر کر رہا ہے اپنے کربار کو چھوٹ کے آئے یا اللہ کوئی پوچھے کیسے آئے تو سابی کہیں گے قرآن سننے کے لئے آئے یا اللہ یا اللہ قرآن سننے کے لئے یہ تیرے فقیر قرآن سننے کے لئے آئے یا اللہ اب جاتے جاتے ان کو توفے بھی دے دے ان کی تو حیفی ذل ان کی آیتیں بھی بھوری کر ان کی ضرورتیں بھی بھوری کر یا رحمان یا حیف وَإِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحِدِ لَا إِلَهَا إِلَّهُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِمْ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَبِدَادَ كَلِمَاتِهِ سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يَا حَيُّ يَا قَيُّهُ يَا حَيُّهُ يَا قَيُّهُ يَا حَيُّهُ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيث بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيث يَا ذَى الْجَلَالِ وَالِكْرَامِ يَا أَكْرَوَ الْمُكْرِمِينَ يَا خَارَ الْمُنْزِلِينَ يَا دَعْوَةَ الْمُسْتَرِّينَ يَا دَعْوَةَ الْمَزْلُوبِينَ يَا دَافِعَ الْبَلَاءِ وَالْبَاءِ اِدْفَاعَ عَدْنَا الْبَلَاءِ اِدْفَاعَ عَدْنَا الْبَلَاءِ وَالْبَاءِ وَالْبَرَزَةَ وَالْقَهْطَةَ یا اللہ کچھ ہمارے مسلمان بہت ہی عزمائش میں مبتلا ہے اللہ پوری امید ہے یا اللہ وہ آپ سے دعائیں کرتے ہوگی ہندوستان کی میری بیٹییں دعائیں کرتے ہوگی یا اللہ غیب سے بدد فروا یا اللہ روح القدس سے بدد فروا اللہ منصرهم بالولائکہ اللہ منصرهم بروح القدر اللہ منصرهم نتر عزیز اللہ منصرهم نتر محضر یا اللہ ہم سے عورت کچھ ہوتا نہیں ہے ہم یا اللہ بڑے کمدور ہیں ہم نے یہ اسلحہ یہ فوجیں بس اپنے ملک والوں کو مارنے کے لیے ہی بنائی ہیں اللہ ہماری حکومت کوئی دہتے دے جتنی مسلم حکومتیں یا اللہ وہ میدان میں آ جائیں ان بچیوں کے یا اللہ پریاد سن کے لنکار بن کے آئے یا اللہ تہر بن کے آئے یا اللہ ان کے لیے عذاب بن کے آئے یا اللہ ان اپنے دشمنوں کو یا اللہ ہمارے آتوں سے تباہ و برباد فرما دے اللہ یا اللہ ہم سے کام لے لے جس طرح عبابیلوں سے کام لیے تھا یا اللہ ہم سے کام لے لے جس طرح صحابہ سے کام لیے تھا یا اللہ محمد بن قاسم سے جس طرح کام لیے تھا سلاہ الدین ایوبی سے جس طرح کام لیے تھا حضرت عمر اور خالد بن ولید سے کام لیے تھا یا اللہ صحابہ سے کام لیے تھا اللہ ہماری دعائے کبول و منظور پر والے ہماری طرف سے یا اللہ عربوں کربوں درود و سلاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بارکات کے لیے قبول و منظور فروا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا آل محمد و بارک وسلم 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 علیہ ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم تبعالینا انکانت التفاب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقه محمد شکریہ شکریہ